بارہ دورے اور تیرہ کپتان لیکن صرف اور صرف ویرات کولی آسٹیلیا میں جیتنے کا کرپائے کام ایسی ٹیم ہے جو کسی بھی دیش میں جا کر ٹیس میچ جیتنے کا دعویٰ کر سکتی ہے آج اسے اتیاسک جیت کے جشن میں دو خاص مہمان ہمارے ساتھ شریک ہوں گے ہمارے ساتھ راجکمار شرمہ جی ہوں گے ویرات کولی کے کوچ اور رتندس سوڈی ہمارے ساتھ ہوں گے جن کا بھانگڑا آپ سے تھوڑی دیر بعد میں آپ کو دکھاؤں گا ان دونوں سے ہم چرچہ شروع کریں اس سے پہلے ایک خاص ریپورٹ آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ خاص ریپورٹ اس لیے بھی بہت خاص نظر آ رہی ہے کیونکہ سیڈنی میں بارش کے وجہ سے میچ تو ڈرو ہو گیا لیکن ڈرو میچ ہونے کے باوجود بھارتی ٹیم باؤنڈری لائن پر ڈانس کرتی نظر آئی ویرات کولی اپنے ہم سفر کے ساتھ اس سفر کا مزہ لیتے نظر آئے جس سفر پہ وہ اکیلے چل رہے تھے کچھ دن تک لیکن اس کے بعد جیسے ہی انوشکہ شروع ان کے ساتھ جڑی شاید ان کی قسمت بھی بدلتی چلی گئی پیچھے محالی پر ہم اس سمیں جیت کا جش منا رہے ہیں اور اس محالی کے میدان پر ویسے تو ریتندر سنگھ سوڑی جو پنجاب کی کپتانی کر چکے ہیں رنجی ٹروفی میچز میں ان کی گیندبازی اور بلیبازی کا جلوہ ہم نے اکثر دیکھا لیکن اس میدان پر کیونکہ بھارتی ٹیم نے اکتر سالوں کا سوگہ قتم کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے بطور کرکٹر ان کا بھی ایک سپنا تھا کہ آسٹریلیا میں جا کے آسٹریلیا کو ہرائے جائے اور اسی لیے آپ نے کچھ دیر پہلے ریتندر سوڑی کے وہ اسٹیپ دیکھے جو عام طور پر وہ نہیں کرتے لیکن بھارتی ٹیم کے جشن کے بعد وہ یہ اسٹیپ ضرور کرتے ہیں اور ریتندر چرچہ کی شروعات میں آپ سے ہی کروں گا راجکمال جی بھی مسکرار ہیں وہاں پر بیٹھ کے ان سے بھی آگے بات چیت کریں گے لیکن ریتندر سوال بھئی ذہن میں آتا ہے کہ کرکٹ کے میدان پر آ کر سفید جرسی اگر آپ پہنتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ذہن میں آتی ہے پہلا تو پاکستان تھا اب کی بات کریں آج کے دور کی بات کریں تو آسٹریلیا کو جا کر آسٹریلیا میں ہرانا اس سے بڑا مجھے لگ رہا ہے اچیمنٹ کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور ویرات نے بھی مانا کہ 2011 ورلڈ کپ سے بڑا کچھ معنیوں میں وہ اس کو مانتے ہیں اجیہ رجیب بلکل یوں ہی بیٹھے بیٹھے جائے جائے کار نہیں ہوتی کوشش کرنے والے کی کبھی ہار نہیں ہوتی اور یہ کر کے دکھایا ہے ویرات کولی اور ان کے لڑکوں نے کمال کر دی ہے آگ لگا دی ہے جہاں ہم صرف ہار کے آتے تھے ڈراؤ کرنا بھی بہت بڑی بات تھی آج ہم نے سیریز کو جیت لیا ہے آسٹریلیا کے خلاف تو مجھے لگتا ہے آنے والے بہت سے سالوں میں یہ سیریز یاد کی جائے گی اور یہ سیریز سنہرے اکشروں میں لکھے جائے گی جہاں پر نام لکھا جائے گا ویرات کولی جسپید گومرہ کلدی پیاردہ پجارہ اور وہ تمام لڑکے وہ تمام مینجمنٹ جنہوں نے اس کو حاصل کیا ہے اور پروف کیا ہے کہ بھارت کسی سے کم نہیں اور بلکل اور اگر آپ محالی کے میدان پر کرکٹ میچ دیکھنے آئیں گے یا کرکٹ کھلنے آئیں گے تو اس طرح کی آوازیں ضرور آپ کو آئیں گے اور اس طرح کی آوازیں سیڈنی کے میدان پر بھلے ہی نہ آ رہی ہو لیکن میدان پر جس طرح کا جوش تھا بھارتری ٹیم کا اس کو دیکھ کر تو ہی لگ رہا تھا کہ جو گرجنا ہے میدان پر وہ اس ہوائی جات سے کم نہیں ہوگی راچکمار شرمہ جی بھی ہمارے ساتھ اس چرچہ میں جڑنا ہے ان کو بھی اس چرچہ میں ہم شامل کرتے ہیں راچکمار جی کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کپتان کے لیے اس سے بڑا دن نہیں ہو سکتا اور اس سے یہ بڑا دن اس لیے بھی نظر آیا ہے کہ انہوں نے انوشکہ کو ساتھ میں لیا گراؤنڈ کا انہوں نے ایک وکٹری لیپ لیا اوورال اس جشن اور جنون کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کیا معنی نکلتے ہیں اس جیت کے سبی دیش ورسیوں کو بہت بہت بدھائی اور یہ بہت اعتیاسک شن ہے تو میں سبی کو بہت بہت مبارک بات دینا چاہوں گا دیکھیں بہت اعتیاسک جیت ہے بہت بڑی جیت ہے آج تک جو کسی بھی بھارتیے ٹیم نے نہیں کر کے دکھایا تھا وہ اس ٹیم نے کر کے دکھایا ہے اکتر سال سے ہم لوگ کبھی آسٹریلیا میں نہیں جیتے تھے تو ایک بہت بڑا خوشی کا لما ہے اور ویرات نے انوشکہ کو بھی اس میں شامل کرنا ٹھیک سمجھا کیونکہ وہ بہت زیادہ ایکسائٹن تھے بہت زیادہ خوش تھے وہ کی ایک بہت بڑا ایچیومنٹ ہوا ہے اور اس لئے وہ ان کو بھی اپنی خوشی میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سنا ویرات کولی کے لیے تو یہ جیت جو ہے وہ ورلڈ کپ سے بھی بڑی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹیسٹ کرکٹ کیا معنی رکھتی ہے بھارتی ایک اپتان کے لیے اور رتندر یہ ہو بھی کیوں نہ کیونکہ جب آپ کرکٹ کھیننا شروع کرتے ہیں تو ٹیسٹ کرکٹ جو پیور فارم آف دہ کرکٹ کہتے ہیں وہاں پر اگر آپ اچھا کرتے ہیں تو پھر آپ کا سینہ گرب سے چوڑا ہو جاتا ہے اور ایک ایسے دیش میں جہاں پہ ایک اتر سال سے آپ کرکٹ نہیں آپ ٹیسٹ میچز نہیں جیتے ہیں کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں جو کام بڑے بڑے کپتان نہیں کر پائے وہ کپتان ویرات کولی نے کر دکھا ہے جیہاں رجیب ہم پہلے بھی شو انڈیا نیوز کے لیے کرتے رہے ہیں اور بہت سے پیکج ایسے آتے تھے جہاں پہ روی شاستری بولتے تھے کہ یہ ٹیم اتھیاسک ٹیم ہے اور ایسی ٹیم پہلے کبھی نہیں ہوئی ہے تو ہم سب میں ڈیبیٹ بھی ہوتا تھا کہ ایسا نہیں ہے ٹنڈولکر کی ٹیم بہت اچھی ہوتی تھی اس سے پہلے ٹیم بہت اچھی ہوتی تھی لیکن کہیں نہ کہیں اس دورے کے بعد روی نے اپنی بات کو پروف کیا ہے کیونکہ یہ ٹیم نے جو کیا ہے جیسے آپ نے کہا یہ کبھی نہیں ہوا ہے آسٹریلیا میں ان کی زمین پہ ان کے گھر میں جا کے ہم نے ان کو مارا ہے اور ایسا مارا ہے کہ اب آسٹریلیا اٹھ نہیں پائے گا کافی دن یہ بہت بڑی جیت ہے اور کمپریہنسیف جیت ہے اور آخری ٹیس بھی ہم جیت جاتے اگر بارش نہ ہوتی تو یہ دکھاتا ہے بہتے ٹیم کی ڈومنیننس جس کی ڈیپنس اتنی سٹرانگ ہے تو ویل ڈان چٹیشور اچھوار جی اس ڈانس کے تو بہت معنی نکلتے ہیں اور خاص طور سے معنی تب بہت نکل آتے ہیں کہ جو کام سورو گاؤنگلی نہیں کر پائے جو کام کپل دیو نہیں کر پائے جو کام سنیل گا وزکر نہیں کر پائے جو کام سورو گاؤنگلی اور مہندر سنگھ دھونی کی ٹیم نہیں کر پائی وہ کام ویرات کولی نے کر دکھایا پراؤڈ مومنٹ جتنا ویرات کولی کے لیے ہے مجھے لگ رہا ہے اس سے بڑا پراؤڈ مومنٹ آپ کے لیے ہے دیکھیں یہ بہت بڑا ایچیمنٹ ہے کہ کتر سال میں ہم آسٹریلیا میں یہ سیریز جیتے ہیں پہلی بار بھارتیہ ٹیم یا بھارتیہ کپتان نے یہ سفلتہ پرابت کی ہے تو اس میں میں سب سے بڑا کانٹریبیشن پوری ٹیم کو دینا چاہوں گا کہ کس طرح لاجواب بلے بازی کی ٹیم کامبینیشن تھا ساتھ ساتھ ہماری گین بازی جو بہت ہی لیتھل رہی جس کو سپیر ایڈ کیا بھومرہ نے آپ دیکھیں عشان شرما نے بہترین گین بازی کی شامی نے کچھ سپیلز بہت ہی شاندار ڈالے کلدی پیادو نے بہت شاندار گین بازی کی اشوی نے پہلے ٹیسٹ میں تو کلملا کے ایک ٹیم ایفرٹ تھا لیکن ہاں کافی کچھ کریڈ کپتان کو بھی دینا ہوگا ایک جذبے کے ساتھ ایک جنون کے ساتھ بھارت نے یہ سیریز کھیلی اور سفلتر واپت کی جی اس میں کوئی شک نہیں ہے راج کمار جی اور واقعی اس جیت کے بہت مائنے نکلتے ہیں حالانکہ سال 2018 میں آگاز اچھا نہیں ہوا تھا ہم دکشت افریقہ ہارے ویرات کولی نے بھی مانا کہ اپنی گلتیوں سے انہوں نے کافی کچھ سیکھا ہے انگلینڈ میں بھی ہم بہت کلوز میچز ہارے لیکن اب باری آسٹیلیا فتح کرنی کی تھی اور ریتندر جس طرح سے چیتشور پجارہ کا اپنے نام لیا ایک بار چیتشور پجارہ کی بلے بازی بھی کچھ ایسی تھی ہوایزاد جیسی یہاں پہ گئی ہے کیونکہ ان کے بلے کے آواز سے آسٹیلیا گندوازوں کی بولتی بند ہو گئی تھی تو چیتشور پجارہ نے بلے سے بولتی بند کی لیکن جب ان کو ڈانس کرنے کے لئے کہا گیا تو وہ ڈانس نہیں کر پا رہے تھے ہم وہ ریتندر والا ڈانس کریں گے جب بریک پہ جائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو دکھا دیتے ہیں جرہا کہ چیتشور پجارہ کے بلے بازی میں تو پیر چلتے ہیں لیکن باؤنڈری پہ جب وہ ان کو ڈانس کرنے کے لئے کہا گیا تو باقی ٹیم میٹ سے وہ بلکل الگ ہٹ رہتے تھے تو آپ تصویریں دیکھیں اس کے بعد ایک ریاکشن ہم یہاں پر لیتے ہیں کیونکہ ریاکشن رویش آسری اور ویرات نے بھی دیا چیتشور پجارہ اگر شولے فلم میں ہوتے تو شاید ویرو کی جان نہیں پستے جس طرح کہ وہ ڈانس کر رہے تھے لیکن ٹیم انڈیا کی جان ہر بار بلے بازی کر کے وہ ضرور بچاتے ہیں ریتندر اور ان کے پہر بلے بازی میں جتنا چلتے ہیں ڈانس میں اتنا ہی شرمار رہے تھے دیکھیں دانس میں شرماتے رہے ہیں چلے گا رجیب لیکن جس طرح بلے بازی کیے سرہامی ہے ٹاپ کلاس اور مجھے یاد آتا ہے کہ انسیدنٹ ہم انڈیا اے ٹور کیے تھے دوزار آٹھ میں تب پجارہ انڈیا نہیں کھیلے تھے اور میرا وہ آخری ٹور تھا انڈیا اے کا تو پجارہ میرے روم میٹ تھے اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کوٹ کرنا چاہوں گا تین بار یہ دن میں پوجا کرتے تھے صبح دوپیت شام اور پروپر پوجا ایسے نہیں کہ بیٹھ کے یا کھڑے کھڑے آپ بھگوان کا نام جب رہے ہیں بیٹھتے تھے پوری سنسیریٹی سے پوجا کرتے تھے اور میں کئی بار پوچھتا تھا کہ چیتیشوت تین بار پوجا آپ کیوں کرتے ہیں لیکن انہوں نے مجھے جواب دیا کہ اگر بھگوان ساتھ ہے تو سب کچھ ہوتا ہے اور آج ہو رہا ہے بھگوان ان کے ساتھ ہے محنت انہوں نے کی ہے I think he is the solidity جو بھارتی ٹیم کو چاہیے تھی اور مجھے ایسا لگتا ہے اگر پوجا رہا ایسے ہی رن بناتے رہیں گے ہم ٹیسٹ کرکٹ میں ٹاپ کلاس ہمیشہ کرتے رہیں گے تو جلے ایسی اچھے نوٹ پر کہ جس طرح سے بھارتی ٹیم نے ڈانس کیا آپ نے آپ کو ایکسپریس کیا ویرات کولی اپنی پتنی کے ساتھ میدان پر پہنچے ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ وہ ہی بھارتی کپتان کرکٹ کے میدان پر اپنی پتنی کے ساتھ آئے اپنے آپ کو ایکسپریس کرے اور بھارتی ٹیم کی جیت کے جش میں ان کو شریک کرے اور یہ سب کچھ ہوا یہ اتحاسی پل تھا جو سیڈنی کے میدان پر دیکھنے کو ملا سیڈنی کا بھارت سے کنیکشن ویسے بھی بہت پرانا ہے سیڈنی میں ہمیشہ بھارتی ٹیم اچھا کرکٹ کھلتی آئیے لیکن اس میچ میں مایوس ہو کر جرور لوٹے کیونکہ موسم نے ان کا ساتھ نہیں دیا لیکن کل ملا کر جو تصویریں تھیں سیڈنی کی میدان کی وہ بلکل ادھوت تصویریں تھیں کاش یہ میدان سیڈنی کا ہوتا اور ہم سب اسی طرح ڈانس کر رہے ہوتے لیکن ہم یہاں پر چرچہ کر رہے ہیں اور جیت کا جش منا رہے ہیں آسٹریلیا کے خلاف ملی اکتر سال کے بعد جیت کا تو چلیے ایک نظر ڈال لیتے ہیں سب سے پہلے اس وکٹری لیپر جو بھارتی ٹیم نے لیا سیڈنی کے میدان پر سیریز جیتنے کے بعد اور آپ دیکھیں کس طرح سے ویراد کولی نے ٹروفی چوم کر اپنی خوشی کا اظہار کیا اپنی ہم سفر کے ساتھ کس طرح سے انہوں نے وکٹری لیپ لیا اور باقی کے جو کھلاڑیوں کے چہرے کے ایکسپریشن وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آسٹریلیا کے خلاف ملی جیت کیا کچھ مائنے رکھتی ہے کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے کہتے ہیں نا ایک بڑی جو جیت ہے وہ آپ کے کلچر کو چینج کرتی ہے آپ کے ہسٹری کو چینج کرتی ہے آسٹریلیا کے خلاف ملی اس جیت کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا یہ ایک ڈیسائیسیب مومنٹ ہے انڈین کرکٹ میں جی آر جی بلکل ایک ڈیسائیسیب مومنٹ ہے آپ کو یاد ہوگا تب ہم بھی بہت چھوٹے تھے 1983 میں جب انڈیا نے ورلڈ کپ جیتا انڈین کرکٹ کی تصویر بدلی تھی اور یہ کچھ ایسی ہی جیت ہے جو ہم نے آج درج کی ہے آسٹریلیا میں اب اس کے بعد ایک وشواش کہ ہم کسی بھی ٹیم کو ہرا سکتے ہیں راشمہ جی کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں آسٹریلیا کو ٹیسٹ کرکٹ میں ہرا نہ اس کا کتنا امپیکٹ پڑے گا جو ونڈے سیریز ہا رہی ہے اس پر اور اس کے بعد نیوزیلینڈ ہم جا رہے ہیں اور اس کے بعد ورلڈ کپ دمیگا ایونٹ جس کے ہم بات کر رہے ہیں اور اگلا ٹارگٹ ویرات کولی کا شاید یہ ہوگا کتنا امپیکٹ پڑے گا کتنا مومنٹم لے کر بھارتی ٹیم جائے گی اس سیریز کے بعد دیکھے بہت منوبل بھارتی ٹیم کا اپ ہے اور ایک مومنٹم مل گیا ہے بھارت کو آسٹریلیا میں جیت کا تو اب اگر آپ دیکھیں بھارت ایک بہت شاندار ونڈے کی ٹیم ہے تو اب مجھے نہیں لگتا کہ آسٹریلیا ٹیم آس پاس بھی آ سکتی ہے یہاں سے کیونکہ اتنا منوبل ان کا ڈاؤن ہوگا اور بھارت کے پاس مومنٹم ہے شاندار کرکٹ کھیل رہا ہے بھارت تو انڈیا ایک کافی مجھے پوری امید ہے کہ پوری طرح ڈومینیٹ کرے گی بھلے وہ آسٹریلیا ہو یا نیوزیلینڈ ہو بندے سیریز میں یہ تمام خوشیاں اس بات کی طرح اشارہ کر رہے گی کہ کرکٹ کے میدان پر ویرات کولی کی سینہ نے کیا کچھ اچیو کیا ہے کیونکہ ستر اسی کے دشک میں ہمارے بھلے باز آسٹریلیا گیندبازوں کے سامنے چوٹ کھاتے دے لیکن اس بار کی سیریز نے کہتے ہیں نا کہ آپ کو سمیہ واپس لاکے کھڑا کر دیتا ہے تو سمیہ نے ایک بار بھارتی گیندبازوں کو موقع دیا کہ وہ آسٹریلیا ہی بھلے بازوں کو چوٹ پہنچائیں اور یہ چوٹ اتنی گہری ہے جس کا اثر آسٹریلیا ہی کرکٹ بہت لمبے سمیہ تک محسوس کرے گا کیونکہ یہ جیت کا جشن یہی رکنے والا نہیں ہے تو ہماری اس خاص پیشکز میں فلال اتنے ہی